السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے ویلکم بیک تو اینار ویڈیو اور آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ چکن رول کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اور بہت ہی امیزنگ سے بنے تھے پراتھا رول تو میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ کیوں نہ اس کی ریسپی شیئر کر دی جائے تو فرینڈز ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگ کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گی میری فیوریٹ لائن کے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک ضرور کر دیں اور اگر آپ میرے اس چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں اس کا لنک میں ڈسکرپشن کے اندر شیئر کر رہی ہوں تو فرینڈز اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں گے آپ بہت ہی امیزنگ سی ریسپی ہے اس ریسپی کو بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا زیادہ ٹائم نہ ویسٹ کرتے ہوئے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی اس ویڈیو کو اچھا تو میں نے چکن لے لی ہے تقریباً آدھا کلو بان لیس اور اس کو ہم جلدی سے میرینیٹ کریں گے میں نے اس کو واش کر کے اچھی طرح سے اور اس کو نیتارنے کیلئے رکھ دیا تھا اب یہ اچھی سے ڈرائے ہو جائے گی تو ہم اس کو پھر میرینیٹ کریں گے آپ نے اس کو میرینیٹ کر کے تقریباً ڈیٹ سے دو گھنٹہ رکھنا ہے اور آپ جتنا زیادہ رکھتے ہیں اس کو اتنا ہی اچھا ہوگا اور دوسری طرف میں نے مسائلے ریڈی کر کے رکھے ہیں تو یہ ہم میرینیشن کے اندر ہم ایڈ کریں گے اوکے تو چکن لے لیں گے ہم اس بول کے اندر اور اس کے بعد اس میں ہم ون بائی ون سارے سپائسیز ایڈ کریں گے یہ ساری چکن اچھے سے ڈرائے ہو گئی ہے اور اب جو ہے اس کے اندر ہم سارے سپائسیز ایڈ کریں گے تو سب سے پہلے میں نمک ایڈ کروں گے اس کے اندر تقریباً ون ٹی سپون اور آپ اپنی چکن کی کانٹیٹی کے اکارڈنگ لے سکتے ہیں نمک یہ ون ٹی سپون لیسن اڈرک کا پیسٹ میں نے لے لیا ہے یہ میں ایڈ کروں گے اس کے اندر زردے کا رنگ میں تھوڑا سا اس میں لے لوں گی چاٹ مسالہ تقریباً ڈیٹ ٹی سپون میں نے لیا ہے تندوری مسالہ میں نے لے لیا ہے تقریباً ٹو ٹی سپون آپ اس کے جگہ پہ لال مرش بھی ایڈ کر سکتے ہیں گرم مسالہ پاؤڈر لیا ہے تقریباً ون ٹی سپون سوری ہاف ٹی سپون لیا ہے گرم مسالہ پاؤڈر اور اس کے ساتھ ہی میں نے سرکہ لے لیا ہے تقریباً ون ٹی سپون اور اس کے جگہ پہ آپ لیمن بھی لے سکتے ہیں اور دہی میں نے لے لیا ہے تقریباً ون کپ ان سب کو آئیٹ کر کے اچھے سے مکس کریں گے اور تقریباً ڈیٹ سے دو گھنٹے کے لیے مرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے اپنی دیت چکن کو آپ مسالے بھی مرینیٹ کر کے رکھیں گے اتنیہ ہی اچھا اس پہ مسالہ آ جائے گا اچھا اب اس کے اندر سارے سپائسز ایڈ ہو چکے اور اب میں اس کو مکس کروں گی اچھے سے اور اس کو مکس کرنے کے بعد اس کو میں رکھ دوں گی کاؤنٹر پر ہی اتنی دیر میں ہم پراتے کا ڈو ریڈی کر لیں گے اور پراتے کا آٹا بنانے کے لیے میں نے لے لیا ہے میدہ اور اس کے علاوہ میں نے اس کے ساتھ لے لی ہے شکر لے لی ہے میں نے ون ٹی سپون ون ٹی سپون میں نے لے لیا ہے نمک اور ٹو ٹیبل سپون میں نے لے لیا ہے آئل ان سب کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کر کے پھر اس کو ہم پانی سے گون لیں گے اور پانی آپ نے گرم لینا ہے نہ زیادہ تیز نہ زیادہ ہلکا نین گرم پانی آپ نے لینا ہے اور اس کو آرام سے جو ہے وہ گون لینا ہے یہ دیکھیں دو ہمارا تقریباً ریڈی ہو چکا ہے اور اینڈ میں اس کو ہم جو ہے وہ آئل سے تھوڑا سا گون لیں گے بلکل تھوڑا سا آئل لیا ہے میں نے اور اس کو میں گون لوں گے آئل کے ساتھ یہ دیکھیں پناٹے کا ڈو ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور اس کو میں ڈھک کر رکھ دوں گی تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک اس کو ہم رکھ دیں گے تو اچھے سے سیٹ ہو جائے گا اوکے تو اس کو میں ڈھک دوں گی اور اب ہم چلتے ہیں اپنی چٹنی کی طرف اور ہم نے چٹنی جو ہے دہی کی بنانی ہے اور دہی میں نے چھان لیا ہے ایکسٹرا پانی جو ہے وہ اس کا میں نے بلکل نکال دیا ہے کیونکہ ہمیں جو سوچ چاہیے وہ بلکل گھاڑا سا چاہیے تو اب اس کو میں پھینٹ لوں گی آپ نے میک شور کرنا ہے کہ اس میں کوئی بھی لمس نہ رہے اور اس کو اچھے سے بلکل پھینٹنا ہے اور پھر اس کو پھینٹنے کے بعد ہم اس کے اندر اور سپائسی سارے ایٹ کریں گے تو میں نے یہ پیس کے رکھا تھا ہری مرچ اور پودینے کا پیسٹ پیس کے رکھا تھا اس کے اندر شامل ہے ہری مرچ پودینہ اور لہسن ادرک ٹھیک ہے تو اس کو میں لے لوں گی اس کے اندر اور آپ اس کو ایٹ کر سکتے ہیں اپنے فلیور کے حساب سے میں اس کے اندر ٹو تھری سپونز جو ہے وہ ایٹ کروں گی اور اس کو پھر اچھے سے مکس کر لیں گے ہم اچھا تو میں نے یہ ٹیسٹ کیا تو مجھے تھوڑا سا فیکہ لگ رہا تھا میں نے اس کے اندر تھوڑا اور بھی زیادہ ایٹ کیا ہے آپ اس کو اپنے فلیور کے حساب سے جیسا آپ کو پسند ہے آپ بیسے بنا سکتے ہیں اچھا تو چٹنی ہماری اچھے سے مکس ہو جکی ہے اور اب اس کے اندر میں نمک اور زیرہ ایٹ کروں گی اور اس کو ایٹ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں بلکل تھک سی ہماری چٹنی ریڈی ہو چکی ہے اور بہت ہی یمی بنی ہے یہ اوکے تو اب ہم اس کو سائٹ پر کر دیں گے اور اب ہم اپنا چکن جو ہے وہ ریڈی کر لیں گے کیونکہ چکن کافی دیر سے ہمارا میرینیٹ ہو چکا ہے اور میں نے کڑھائی لے لی ہے اور اس کے اندر میں لے لوں گی تھوڑا سا آئل تقریباً 3 ٹیبل سپون میں نے لے لیا ہے آئل اور اس کو میں گرم کر لوں گی تھوڑا سا اور اس کے اندر پھر ہم اپنا چکن ایٹ کر دیں گے آنچ ہم نے میرینیٹ رکھنا ہے اور نہ زیادہ تیز رکھنا ہے اور نہ ہی ہلکا اور آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب اس کے اندر میں چکن ایٹ کر رہی ہوں ٹھیک ہے یہ پورا چکن پورا ٹائم اسی طرح میرین فلیم پر ہی ہمارا پکے گا ہمیں سے ڈھاکنا نہیں ہے بلکل اور اسی طرح کھلے میں ہی بنے گا یہ یہ دیکھیں اسی طرح یہ فرائے ہوتا رہے گا اور اسی میں یہ بلکل گل بھی جائے گا اور بلکل اسی طرح سے اس کو مجھے رکھنا ہے اس کو اب کچھ بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ نے اس کو ویسے ہی چھوڑ دینا ہے بلکل اوکے تو ایک طرف ہمارا چکن بن رہا ہے اب آٹا ہمارا تقریباً ہو چکا ہے پندرہ سے بیس منٹ میں اب ہم اس کے پیڑے بنا لیں گے اور پھر اس کو ہم ریڈی کرتے ہیں جلدی سے پندرہ منٹ رہنے کے بعد آٹا جو ہے وہ کافی ہمارا سوفٹ ہو چکا ہے اور میں اس کے پیڑے جو ہے وہ توڑ رہی ہوں اوکے تو پیڑوں کے لیے ایک ویلی آٹا توڑنے کے بعد اب میں اس کے پیڑے بنا رہی ہوں اوکے تو ہمارے نورمل پیڑے ریڈی ہو چکے ہیں اور کیونکہ ہمیں پراتھے بنانے تو بل والے پیڑے میں بنا لوں گی لیکن اس سے پہلے ہم چلتے ہیں چکن کی طرف اور یہ دیکھیں چکن ہمارا بلکل اسی طرح سے فرائے ہوتے ہوئے بن رہا ہے کیونکہ اس کے اندر ہم نے دہی ایڈ کیا تھا تو اس کی وجہ سے یہ سارا اس کا پانی نکلا ہے اور اسی میں یہ سارا بنتا رہے گا یہ دیکھیں چکن ہماری بلکل درائی ہو چکی ہے اور اس کو میں دور کر دیکھ لوں گی بلکل گل چکی ہے چکن ہماری اور اب یہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے اوکے تو اب ہم اپنے پراتھوں کے پیڑے ریڈی کر لیں گے اور اس کے لئے میں روٹی کو اس طرح سے بلکل بل لوں گی اور اس کو آئل لگا کر اس طرح سے فول کر لوں گی اور اسی طرح سے ہم سارے پیڑے جو ہے وہ ریڈی کر لیں گے اور اسی طرح میں نے سارے پیڑے ریڈی کر لیے ہیں اور دوسری طرف میں نے انین رنگز بھی ریڈی کر لیے ہیں اور اب ہم فٹا فٹ سے اپنے پراتے راڈی کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کی اسیمبلنگ کریں گے اور اب ہم اس کو دونوں سائٹ سے سیکھ لیں گے بلکل روٹی کی طرح اور دونوں سائٹ سے ہلکا ہلکا سیکھنے کے بعد ہم اس کے اندر آئل اٹ کریں گے اور اسی طرح بلکل دونوں سائٹ سے ہم آئل میں اس کو فرائے کر لیں گے ٹھیک ہے تو ایک بار ہم اس کو ویسے ہی سیکھ لیں گے اور ایک بار ہم اس کو آئل کے ساتھ سیکھ لیں گے تو اس طرح سے ہمارا بہت اچھا سا براتا ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھیں پراتا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے بلکل درائے سے بنا ہے پراتا اور اب ہم کرتے ہیں اس کی اسیمبلنگ اور یہ یمی سے پراتے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں بلکل آپ اس کو چٹنی کے ساتھ سرف کر سکیں فرینڈز ضرور ٹرائے کیجئے گا اس ریسیپی کو اور کومن کر کے بتائے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی تینکیو سو مرد پر سلتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور سیپی کی ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ